محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب سب لوگوں کو ہوئی شامدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن لازمیت بائیں تاکہ ہمارے لیٹر شانے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان میں احتساب کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا بہت سے لوگ شکایتے کر رہے ہیں کہ کافی سلو پروسیجر ہے چوروں کو نہیں پکڑا جا رہا ڈکیٹوں کو نہیں پکڑا جا رہا ان کے ساتھ ایرناروں کی باتتی ہو رہی ہیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے لیکن اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے کال سے سترہ جولائی سے یہ مرحلہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے پہلے تو نیسٹر سکیم دی گورنمنٹ نے تیس جون تک پسیئی کی تین دن کی اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے یہ کم کو دو تاریخ کو اومنی گروپ کی اربو روپے کی جائدادیں ضبط کر لی پینڈی میں پی ایم ایلین کے سینیٹر کی جائدادیں ضبط کی کراچی میں مفتا اسمائل صاحب کے اربو روپے کے شیئر ضبط کر لیے جو کنہوں نے گیر کنہوں نے پنایا تھے اور ایسیٹس ڈکلیئر نہیں تھے کیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتا اسمائل نے جو پراپیٹی شیئر بنائے ہوئی ایک سال تقریبا یہ پاکستان کے مجیرے حضانہ رہے ہیں تو انہوں نے مارکٹ کو انفلوینس کیا اور برپے شیئر لے کے تو ناظرین اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو جائدادیں ضبط ہوں گی یہ کیسے کیسے مرحلے سے خزریں گی آج عمران حاند کے ساتھ حضرہ کی میٹنگ ہوئی افیشلز کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کن کن مرحلوں میں لوگوں کی جائدادیں ضبط ہوں گی ناظرین جائدادوں میں آجاتی ہیں پراپرٹیز آجاتی ہیں بنگلے فارم ماؤس بیلڈنگ ہوٹلز یہ سب کچھ جائدادوں میں آجاتے ہیں لوگوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا وہ ہم نے دیکھا کہ اتنے اربع روپے کے بنگلے ہیں کراچھی میں لہور میں اسلامباد میں اور وہ ڈیکلیئر ہی نہیں کیے گئے ناظرین زیادہ تار یہ چیزیں قبضہ مافیا نے لی ہے اسلامباد ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی قبضہ مافیا کی نطر ہو گیا اور آپ گورنمنٹ اس کے حلاف اپریشن کرنے جا رہی ہے کہ جن جن لوگوں نے قبضہ کیا ان کے ڈیمولش کر دیا جائیں گے ایسٹس ناظرین اس کے بعد کوئی بندہ بھی گورنمنٹ سے شکایت نہیں کر سکے گا کہ گورنمنٹ انہیں موقع نہیں دیا حالانکہ گورنمنٹ نے پہلے تیس جون تک کی تاریخ دی کہ آپ اپنے بینامی ساتھ سے جو میں انہیں ڈیکلیئر کر دیں ظاہر کر دیں اور معمولی سا ٹیکس ریٹ رکھا کوئی زیادہ ٹیکس نہیں گورنمنٹ نے رکھا جیسے کہ دشتہ میں رکھا جاتا تھا کہ آپ ڈیکلیئر کر دیں اور فائلر ہو جائیں لیکن بہت سے لوگوں نے جو بڑے چور ڈیکیڈ تھے کچھ لوگوں نے ظاہر کی بہت سے پاکستانی ظاہر بھی تقریباً تھی ہیں ہزار ارب کے ساتھ سے پاکستانیوں نے ظاہر کی جس کی مد میں گورنمنٹ کو تقریباً ستر ارب کا ریونیو جنریٹ ہوا لیکن کچھ لوگ اپنی ہاتھ درمی پر قائم تھے انہوں نے ساتھ سے ظاہر نہیں کیا تو اب صبح سے ان کے حلاف احتساب کا نئے عامل شروع ہونے جا رہا ہے پراپٹیز ان کی ضبط کر لی جائیں گی پلیج کر لی جائیں گی اکاؤنٹس جو ہیں وہ فارن اکاؤنٹس بھی بہت سی اطلاعات آئی ہیں کہ فارن اکاؤنٹس بھی بہت سے بندوں نے کھلوائے ہیں اور ان میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں کروڑوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں ناظرین میں تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ پہلے دوروں میں کیوں نہیں احساب ہوتا رہا ناظرین جب پہلے دوروں میں اس لیے احساب نہیں ہوا کیونکہ پہلے دوروں میں ہم سمجھتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے بانڈ کھاؤ تو کھانڈ کھاؤ یہ پالیسیاں تھی ہماری نون لیگ کو ہم کہتے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے کرزے لے رہے ہیں اگر کھا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ لگا بھی تو رہے ہیں نا اس ملک میں یہ ہماری سوچ بان چکی تھی ہماری ذہنیت یہ بان چکی تھی لیکن اب وہ چینج ہونے شروع ہو گیا احساب کرنا کس نے تھا قریب وام کو پیسہ دینا کس اس نے دینا تھا جو اس چیزوں سے بائی رو پالاتا رو ناظرین امران ہان نے بہت سی بڑی بڑی آفست کرائی شرف اس ملک کو سرپ کرنے کے لیے بائیس سال انسان نے جدو جہد کی تاکہ اس ملک کے غریب وام کو سطح گربر سے اٹھایا جا سکے پاکستان کو ایک صحیح سمت میں آگے بڑھایا جا سکے تو آز جن پہلے تو اس لیے احتساب نہیں ہوتا رہا کہ پارٹیاں دونوں بھاریاں لگائی تھی ایک دفعہ پیپل پارٹی آجاتی تھی ایک دفعہ پی ایم ایل این آجاتی تھی تو وہ احتساب کیوں کریں گے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا کرے گا تو دوسرا پہلے کا کرے گا تو واپس میں تو دونوں پارٹیاں لڑ دیں تیس سالوں سے انہوں نے امرانی پر براجمان تھے تو اب امران ہان آیا جو ان سب چیزوں سے بالاتا رہا ہے اس نے ڈو پارٹی سسٹم ہتم کیا تیسری پارٹیاں پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا سوئے سکتا کہ تیسری پارٹیاں کے حکومت بنا دے گی تو اب امران ہان کی قیادت میں یہ پریشن ہونے جا رہے امیر آدمی جو چور ہیں بہت سے اچھے آدمی ہیں وہ ٹیکس دیتی ہیں پورا ٹیکس دیتی ہیں بہت سے ہائی ایس پیر ٹیکس پیر بھی پاکستان میں موجود ہیں لیکن کچھ لوگ ٹیک شوری کرتے ہیں سکول کے قریب امام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کا حق مارتے ہیں یہ ہم ٹیک شوری کو ہم جرم نہیں سمجھتے باہر اسے بہت بڑا جرم سمجھ جاتا ہے میں امران ہان کیا کرے گا امران ہان یہ جو امیروں سے پیسہ لے گا اسے کھانی جائے گا پہلے بھی قرض اتار رہا ہوں ان کو سواروں جیسی موہم جاتی رہی وہ پیسہ پتا نہیں چلا کہاں چلا گیا غائب ہو گیا ان کے بنکوں میں چلا گیا ہوگا پنامہ جیسے انہوں نے گریبوں کو مال کھایا تو آپ امران ہان یہ پیسہ جو بھی امیروں سے کٹھا کیا جائے گا وہ احساس پروگرام میں لگایا جائے گا یعنی گریبوں کو پاورٹی لائن سے نکال کے میڈل کلاس ملانے کے لیے لگایا جائے گا تو ناظرین آپ گورنمنٹ تو یہ بہت بڑا پریشنٹ کرنے جاری نہ اس میں زرداری بچے گا نہ پی ایمل این بچے گی ناظرین یہ بہت بڑے مافیا اس ملک کے حلاف ہمیں امران ہان کے ساتھ کھڑے ہونا تاکہ وہ ان کے پریشر میں نہ آسکیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل سے نیا احتساب کا رخ شروع ہو جائے گا آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نکمان